چلے ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ویلکم ٹو ایم کے کرکٹ ٹیپس یوٹیوب چینل آپ سبی کو ویلکم کروں گا اور آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر ہماری ویڈیو پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسری ایک چیز اور بھی بات کروں گا اگر آپ مجھے فولو کرتے ہو کہ آپ کو کوئی ہنڈر پرسنٹ ٹیم دی دوں جیتنے والی یا کوئی ایسا ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ رپورٹ بے شک وہ آپ مجھے یوٹیوب پہ فولو کرتے ہو ٹیلیگرام پہ کرتے ہو اس چیز کے لیے یا آپ مجھے ویٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہو پیڑ میں کہ میں آپ کو کوئی ہنڈر پرسنٹ ٹیم دوں تو بھائیہ میں ایسا کام نہیں کرتا میں چوتیا نہ ہوں نہ آپ لوگوں کو کہوں گا کہ بنو کیونکہ کچھ میچیز ایسے ہوئے ہیں پیچھے جس پہ مجھے بڑا اس چیز کا فیس کرنا پڑا ہے کہ بھائی آپ کی ٹیم ہار گئی بھائی یہ ہو گیا میچ میں پروفٹ ہوا ہوا ہے ریٹ پہ ریٹ پہ ٹریڈنگ کروائی ہوئی ہے پروفٹ بنا گے دیا ہوا ہے پھر بھی ان کو ٹیم لکھی ہوئی چاہیے کہ فلاں ٹیم جیت گئی ہے مطلب کہ اس کو میں سستی بولوں گا اس کو لالچ بولوں گا کہ انہوں نے جس ٹیم پہ پیسے لگائے ہیں بس یہ موبائل پہ ٹچ نہ کرنا پڑے کیپورڈ پہ ٹچ نہ کرنا پڑے کہ وہ ٹیم کا ریٹ جو ہے ادھر ادھر کریں یا تھوڑی سی جیت کو ہم ادھر ادھر کریں بس جو جیت لکھی آئی ہے نا وہ ساری ہماری جیب میں آ جائے محنت بھی نہ کرنی پڑے تو لانت ہے ایسی سوچ رکھنے والوں پہ بدنام کرتے ہیں وہ کرکڑ بیٹنگ کی فیلڈ کو کہ ان کے لئے یہ فیلڈ ہے ہی نہیں سیدھی سی بات ہے اور ایسے لوگ اگر ہیں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو شاید جو ہارتے ہیں نا اس فیلڈ میں یہ فیلڈ پروفٹ دیتی ہے یہ نقصان ایسے لوگوں کو دیتی ہے جو بعد میں پتا کیا بولتے ہیں یہ تو جوا تھا یہ تو ہمارا ہوا ہی نہیں اپنی غلطی نہیں دیکھنی کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ بولنا ہے کہ یہ فیلڈ نے ہمیں نقصان دیا ہے یہ نہیں پتا کہ خود کیا بینچود کرتے تھے جب جوا سمجھ کے کہلو گے تو ہارو گئی جب اس کو پروفیشنل کام طریقے سے کرو گے بینچود یہ نہیں دیکھو گے کون ٹیم جیت رہی ہے کون ہار رہی ہے جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پر ریٹ پکڑتے ہو نکل جاتے ہو یہی کام ہے اور میں یہی چیز بول کے اپنا کام ختم کروں گا ایک دن جب بھی مروں گا میری یہ چیز یاد رکھنا کسی کے پاس بھی کام کر لو لیکن فائدہ تب ہی ہوگا جب اپنی لالج کو اور اگلے کی بات سنو گے اچھا مجھے بڑا بولتے ہیں کہ آپ صرف سارے محچ پیڑ میں کرواتے ہو یہ کرواتے ہو آپ یہ اور وہ حالانکہ میں جتنے اپن پوسٹلی دکھرواتا ہوں اور میرے پاس والے اپن پوسٹلی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹیلی گرام پہ یوٹیوب پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ویسٹ انڈیز انکلینڈ کا میچ ختم ہوا ہے کتنا بڑا جیک پورٹ ہوا ہے ہوا ہے نا اب اس میں میری ٹیم ویسٹ انڈیز تھی پہلے میں نے پہلی بال سے اسی پیسے بیاسی پیسے میں ویسٹ انڈیز کو پلس کیا ان چاس پچاس پیسے میں ویسٹ انڈیز کو پلس کیا اس کے بعد بارہ تیرہ پیسے جب ویسٹ انڈیز آیا تو کیا میں بھوک پلس نہ کرو ہوں مجھے نہیں پتا کہ میچ جیک پورٹ ہو سکتا ہے ٹیم ہار سکتی ہے انگلینڈ ہے ویسٹ انڈیز چوتیا ٹیم ہے اور سیریز ڈیسائیڈر میچ ہے کیوں نہیں جائیں گی چیزیں میں نے بولا اور اس پہ بھی مجھے اتنے میسیج آئے بھئی آپ کی ٹیم تو ہار گئی آپ کی ٹیم تو ہار گئی میرا لنڈ ہار گئی میں کیا بولوں میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہوتے تو اس لیے اگر میرے پاس آپ ہنڈیر پرسنٹ ٹیم لے کے ان لینے دن لینے کے لیے آتے ہو تو بے شک نہ آؤ بھئی آپ لوگوں کو کوئی نیجتوا سکتا یہ بھی میرا لکھ کے لے لو ٹھیک ہے نا بس یہی بولوں گا یہ میرا تھوڑا سا لیسن ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھئے گا اور خاص طور یہ جو تین میچز کی ونڈے سیریز نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ چیز آپ کو کرنی ہی پڑے گی انڈیا ورسیز ساؤٹ ایفریقہ تین میچز کی وڈی ایس سیریز ہے کل سے سٹارٹ ہے ایک ڈیڑھ بجے میچ ہے ویڈیو کافی لیڈ بنا رہا ہوں لیکن پوری سیریز پہ بات ہو جائے گی اس وڈیو میں دیکھیں ٹی ٹونٹی سیریز میں پہلا ٹی ٹونٹی بارش کی وجہ سے نہیں ہوا دوسرا ساؤٹ ایفریقہ نے آؤٹ کلاس کیا تیسرے میں انڈیا نے ساؤٹ ایفریقہ کو آؤٹ کلاس کیا دیکھیں اس میں اب نو ڈاؤٹ انڈیا بڑی خطرناک ہے بے شک وہ ان کی بی ٹیم ہو اے ٹیم ہو انڈیا کی باولنگ لائن اپ خطرناکی نظر آئے گی آپ کو سمجھ رہے ہو نا خطرناکی نظر ہے وہ کیوں وہ سپینرز پہ زیادہ آئے گی ابھی فاسٹ بولنگ میں اتنی کچھ خاص نظر نہیں آئی نہ ہے بمراہ نہیں ہے لیکن سپین بولنگ میں پورا پورا ڈومینیشن نظر آتا ہے ون ڈے سیریز کے ل راہول واپس ہوں گے ٹھیک ہے سکارڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کل جانس برگ میں ہوگا سکارڈ کی اگر میں بات کروں تو افریقہ کا سکارڈ ایڈن مرکرم کیپٹین ہے باووما سے جان چڑھوالی ہے شاید ساؤت افریقہ نے اس کے بعد نیندرے برگر ہیں انہوں برگر انہوں ان کو کتنی مار پڑی ہے آپ نے خود دیکھا ہے ریزا ہینڈرکس ہینڈریش کلیسن کیشا مہراج ڈیویڈ ملر اس کے بعد کچھ نئے نام ہیں ویان ملڈر آل راؤنڈر انڈیلے فلکوائیو تبریش شمسی ریسی وینٹرسن اس کے بعد کائل ویرم لیزرڈ ویلیمز ٹھیک ہے اور ڈیویڈ ملر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے سکارڈ نو کگیسو ربارہ نو لنگی نگیدی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو بولنگ میں کئی نہ کئی مار ہے لیکن سپیننز میں جیسے میرے خیال میں تبریش شمسی ہیں یہ کھیلیں گے شاید کشو مہراج بھی کھیل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے سی تی سی بات ہے لیکن پھر بات ہوئی آتی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گی ایڈن مارکرم ہنریچ کلیسن ایسے بیٹسمن ہو پر آسٹریلیا کے گینس ٹوٹی ہے سیریز میں ساؤت افریقہ کو آپ نے دیکھا تھا کیسا کھیلا تھا سبھی کچھ آپ نے دیکھا تھا ڈومینیشن نظر آئی تھی تو کہیں نہ کہیں ون سائٹ تو یہ سیریز نہیں چاہیے بے شک سیریز یہ انڈیا جیت جائے لیکن افریقہ کی طرف سے پوری پوری ڈومینیشن نظر آئے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریز میرا حساب سے تو انڈیا ہی فیبرٹ ہوگا لیکن جیتے گا بھی دو ایک سے لیکن ایک میں جو جیتے گا یا دو میں چیز میں ایسے ہوں گے جس میں افریقہ کی ڈومینیشن نظر آئے گی ٹریڈنگ نظر آئے گی انڈیا کا اس کے بعد صحیح صدرشن ہے ان کو دیکھنا ہوگا کھلائیں گے سنجو سیمسن رنکو سنگ تلک ورما واشنگٹن سنتے ہیں نو محمد سیراج ٹھیک ہے نو کوئی اور مین فاسٹ بولر تو اس کے علاوہ سپینرز میں اچھا ہے نو رمیندر جدیجہ اور نو سوریا کمار نو شمبن گل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹیم ٹھیک ہے تو لیکن مجھے بولنگ میں تھوڑا سا سپینرز کا جو ہے نا وہ زیادہ ہے ڈومینیشن فاسٹ بولنگ میں مجھے نہیں کچھ خاص نظر آرہا ہے عرشدیب سنگھ کو بھی مار پڑتی ہے اور باقی کوئی فاسٹ بولر مجھے کچھ خاص نظر ہی نہیں آرہا ویش خان ہے اور یا پھر مکیش کو مار ہے تو فاسٹ بولنگ میں مار پڑ سکتی ہے انڈیا کو تو اینیوے دیکھا جائے تو دونوں ٹیمیں میرے ساب سے ایکول ایکول ہیں دوڑا سا ایج زیادہ ہے انڈیا کو سپینرز پہ لیکن افریقہ کی پچز پہ آپ کو پتا یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کلدیب یا تو پھر جو ہے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ کرتے آ رہے ہیں لیکن مزیدار سیریز ہے یہ افریقہ کے اگینسٹ مزیدار افریقہ میں یہ سیریز ہے پہلا ونڈے دیکھیں تو نائنٹی فور نائنٹی فائف انڈیا اوپن آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میچ کی اگر میں بات کروں تو لاسٹ جو جو جوانس برگ میں ٹی ٹونٹی ہوا تھا میں آپ کو دکھا دوں جوانس برگ میں جی ہاں جوانس برگ میں ٹی ٹونٹی ہوا تھا دو سو لاسٹ ٹی ٹونٹی دو سو ایک رنز کیا انڈیا نے اور انڈر دا لائٹ بیٹنگ بلکل بھی آسان نہیں لگ رہی تھی لیکن یہ ونڈے کرکٹ ہے لمبی کرکٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کل کے میچ میں سیکنڈ بیٹنگ کے ساتھ مجھے زیادہ پسند آئے گا بے شک فرسٹ بیٹنگ کو بھی کیونکہ بھاؤ ایسا اوپن ہو رہا ہے اگر یہی رہتا ہے تو بے شک آپ پہلے فرسٹ بیٹنگ کو پلس میں رکھیں جو بھی لمبی کا سیشن ہو اس کو ییس کریں اس کے بعد جو ہے سیکنڈ بیٹنگ میں چھوٹے بھاؤ پر جو ہے آپ اپنا پیسہ پروفٹ کا وہ سیکنڈ بیٹنگ پر شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ یہ میچ ہوگا باقی یہ میچ آپ کو ویٹس ایپ پر مل جائے گا خوشش کروں گا کہ اس کو ٹیلی گرام پر اوپن پوست لی کرواؤں کیونکہ کافی دن ہوئے ہیں نہیں کروایا کل سنڈے کا دن ہے اور کل اور بھی میچز ہیں آئرلینڈ زمبابوے کا بھی ونڈے میچ ہے تو اگر میرے ساتھ کام کرنا چاہیں تو صرف پیڈ لکھ کر آپ ووٹس ایپ پہ میسیج کر دیں موسٹ ویلکم ہے اگر آپ ہنڈر پرسینٹ گراؤنڈ رپورٹ ٹیم لینے کے لیے پھر رہے ہو تو میرے چینل کو بے شک ڈلیٹ کر کے ان سبسکرائب کر کے جیدر مرزی چلے جاؤ ٹیلیگرام کا لنک بھی دیا ہے ڈسکرپشن میں اس کو بھی جوائن کر لی جائے گا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ کل سنڈے ہے کچھ نہ کچھ آپ کو دیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا بیسٹ ویشیز ہیں کل کے میچیز کے لیے خدا حافظ